اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و حفیت سے رکھے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خاص خیال رکھیں اسی کا نام ہی زندگی ہے میں جناب چودر بشیر جلہ گجرات کی تحصیل کھاریاں کے گاؤں باسریاں ست اللہ کے میرے اس وقت سعودی رب ار ریاض میں ہو کرونا کے جو پچھلا سال گزرا بڑا مثلا کیا کہتے ہیں کہ عذیت والا تھا کافی لوگ جو یہاں سے چھوٹی گئے اور پھر وہ واپس نہیں آ سکے اس میں مختلف وجہ وجہات تھیں کوئی ایسے تھے جن کی کمپنی کو ان کی ضرورت نہیں رہی کوئی ایسے تھے جس کو ہم آزاد کہتے ہیں تو آزاد نام کا سسٹم تھا ان کے ساتھ اٹیچ ہوا تو وہ انہوں نے وہاں سے ٹرائی کی تو ویزا نہیں دوبارہ رہنی ہوا ٹھیک ہے مختلف وجہات تھی سب لوگوں کی اب کافی تعداد میں لوگ آگئے تھے لیکن پھر بھی ایک خاصی بڑی تعداد ہے جو کہ پاکستان میں رہ گئی تھی یا انڈیا میں رہ گئی تھی اب وہ لوگ جو ہیں وہ ابھی دیکھیں جیسے کہ گلف میں کوئیت ہے دوبئی ہے قطر ہے سعودی عرب ہے بہرین ہے تو میرے اپنے خیال میں اگر سعودی عرب کو دیکھا جائے میں نے دوبئی میں کچھ دن گزار کے آئے ہوں دوبئی میں بے شکا پیسے بہت کمارے ہوں گے لیکن وہ سکون وہ مزاج نہیں ہے وہاں پہ جو یہاں پہ ہے یہ میرا خیال ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس سے متفق ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک تو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے اپنے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانا ہے تو زیارت کرنی ہے تو پھر آپ کو اتنا تگو دو کی ضرورت نہیں ہے کسی لمبی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کسی لمبی رقم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ایک سو ریال میں ریاض میں کام کرتا ہوں تو ریاض سے ایک سو ریال لیتے ہیں ہر بدھ کو یہاں سے گاڑی جاتی ہے اور وہ مسئلہ آپ کو ایک دن کی رہاش بھی دے گی یہاں سے مدینہ منورہ اور مکہ لے کے جائے گی اور پھر وہاں سے واپس بھی لے کے آئے گی یعنی آپ کو عمرہ بھی کروائے گی اور زیارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کروائے گی اور صرف کتنے ایک سو ریال میں جو کہ کوئی اتنی بڑی امانٹ نہیں ہے یہ میرے اپنے خیال میں یا میری سوچ کے مطابق یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے اس ملک یا جو اس ملک کے میں سب سے بڑی وائدہ والی کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے جس طرح دبئی میں سینما آز ہیں یا کچھ مساج سنٹر ہیں یا کچھ ایسا ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے ابھی تک جو سینما ہیں وہ بھی ہماری رینج میں نہیں ہیں ہم لوگ نہیں دلچسپی لیتے مزدور طبقہ عام آدمی اس میں نہیں جاتا تو اس لیے آر آدمی کی کوشش یہ ہے جو آدمی سعودی رب میں رہ کے گئے ہیں اور ایک تو ان کا تجربہ بھی ہے یہاں کے رہنے کا وہ چاہتے ہیں کہ واپس آ جائیں اچھا اب واپس آنے کے لیے یہ سعودی قانون کے مطابق یہ سسٹم ہے کہ اگر آپ چھوٹی جاتے ہیں اور چھوٹی جانے کے بعد آپ کسی وجہ سے نہیں آ سکے وجہ میں کتنی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وجہ کوئی بھی ہو اور آپ چھوٹی جانے کے بعد اگر واپس نہیں آئے تو آپ تین سال کے لیے بلیک لسٹ قرار دے دیے جاتے ہیں تین سال تک آپ بلیک لسٹ ہیں تو تین سال تک آپ سعودی رب میں دوبارہ کام کرنے کی قرص سے نہیں آ سکتے اچھا اب آپ نہیں چاہتے کہ آپ بصلا تین سال وہاں پہ پاکستان میں گزاریں تو مختلف بندے مختلف پوششن کرتے ہیں خدارہ پیسے ضائع مت کریں آپ کے جو مثلا ایک تو آپ ویسے مشکل میں ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کا جو کام کرنے کا سسٹم ہے وہ رک چکا ہے جو آپ کام کرتے تھے جو آپ کی انکم آ رہی تھی وہ رک گیا اور دوسرا یہ کہ جب انکم بھی رک گیا ہے تو آپ نے مثلا دوبارہ سعودی عرب آنے کی کوشش میں ایک اچھی خاصی رکم کسی ایجنٹ کو دی ہوگی ٹکٹ لی ہوگی اور پھر اگر ٹکٹ لے کے سب کچھ کر کے آپ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں سے واپس بھیج دیے جاتا ہے تو پھر وہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ ایک ہی حالی اس مسئلے کا کہ آپ کا وہی سپانسر آپ کا وہی کفیل جو پہلے سے ہے جس کمپنی میں آپ پہلے سے کام کر رہے تھے وہ اگر آپ کو بلانا چاہے تو کسی قسم کی کوئی ریکاوپٹ نہیں ہوگی پھر آپ آ سکتے ہیں بسورتہ جی کر مصرف سوچے ہیں مصرف لوگوں کا خیال ہے ایک دوست ہے تو وہ انہوں نے جب امبیسی ہے پاکستان میں اسے پوچھا کہ کیا کریں انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے کفیل سے این او سی منگوائیں کفیل سے ایک لیٹر منگوائیں کفیل یہ کہے کہ مجھے کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں ہے اگر یہ کسی آدمی کے پاس جاتا ہے تو مجھے کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سوچے رب آ سکتا ہے انہوں نے وہ لیٹر منگوائیں این او سی والا ٹھیک ہے جس میں اس کو چیمبر آف کومرس سے ٹیسٹ کروایا یعنی گرنٹی ہو جاتی ہے کہ لیٹر جو ہے وہ اوریجنال ہے اچھا اب وہ ٹیسٹ کروا کے ادھر وہ جا کے ہونے کے وقت اس نے ساتھ میں دیا سعودی امبیسی سے ویزا سٹیمپ ہو گیا وہ ٹکٹ لے کے تو وہ یہاں پہ آ گیا اب جب وہ آدمی یہاں پہ آیا ہے یہ یہ معاملہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ پہلے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ چکا ہے تو اب جب وہ یہاں پہ پہنچا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں سر جی آپ سعودی امبیسی سے چھوٹی گئے تھے تو آپ کا بھی وہ وقت پورا نہیں ہوا جو ٹائم ہم نے آپ کو دیا تھا نا وہ تین سال کا وہ بھی تک مکمل نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اس لیے آپ سعودی عرب میں انٹر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے آپ کو واپس جانا ہوگا اپنے ملک میں ہم آپ کو نہیں لے سکتے تو پھر اس آدمی نے اپنے جو اس کا نیا کفیل تھا یا جو اس کا جس کے پاس وہ آنا چاہتا نئے کفیل کے پاس اس کو فون کیا کفیل بھی اچھا تھا وہ بھی ائرپورٹ پہ آ گیا اس نے کہا کہ دیکھیں ایسا کریں کہ بندہ مجھے دیں یہ میرا بندہ ہے کیا مشکل ہے اس کے پاس پرانے کفیل کا پیپر ہے تو انہوں نے کہا بھی دیکھیں پیپر کی ہم یہ بات نہیں کہا رہے کہ پیپر ہے یا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تین سال کے لیے تو بلیک لسٹ ہے تو تین سال میں اگر یہ کیسے آ سکتا ہے مثلا باپس اس ملک میں ٹھیک ہے تو پھر اس کو اس کفیل کی میند سماجیت سے اس کی جو بھی اس نے بات دیت کی اس کی کسی بات کو نہیں مانا گیا تو اس کو رکھا گیا تقریباً چوبیس گھنٹے اور پھر نیکسٹ دے اس کو واپس پاکستان بھی دیا گیا ٹھیک ہے یعنی چوبیس گھنٹے یہاں پر رہنے کے بعد دوبارہ واپس اپنے ملک بھی دیا گیا تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اتنے پیسے ضائع ہو گئے ٹکٹ ضائع ہو گئی ٹینشن زیادہ بن گئی ٹھیک ہے امبیسی نے تو ویزا لگا دیا اب امبیسی کے ویزا لگانے کے سے مسئلہ حال تو نہیں ہوگا نا مسئلہ تو حال ہوگا تب ہوگا کہ جب ہم یہاں سے انٹر ہو جائیں گے سہودی عرب میں اور اپنے کام پر اپنے جو مسئلہ روزگار ہے اس پر کام کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہو سکا سر پلیز میری گزارش آپ لوگوں سے کہ کبھی بھی کبھی بھی رسک مت لیں ٹھیک ہے یہ جو سنی سنائی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں ایسا کارلو تو ایسا ہو جائے گا ایسا نہیں تو ایسا ہو جائے گا یہ گلتی مت کریں ویٹ کریں انتظار کریں تین سال کا نہیں تو پرانے سپانسر سے بات کریں اگر وہ کسی طریقے سے آپ کو اپنے ویزے بلا سکتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کسی اور ملک میں چلے جائیں کوئیت ہے دبئی ہے بہرین ہے قطر ہے مسکت امان ہے کسی اور جگہ پہ چلے جائیں ٹھیک ہے اگر سعودی عرب کیونکہ سعودی عرب آپ تین سال کے بعد یہ آ سکیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے اپنے پلیز کیونکہ اس میں آپ کو بھی ٹینشن ہوگی اور آپ کی فیملی کو بھی ٹینشن ہوگی اور ٹینشن سے بڑھ کے یہ کہ آپ کے بہت سے پیسے زائے ہو جائیں گے باتیں کرتے ہیں میں بھی کہہ دوں گا آپ کو کہ چلوں ٹھیک ہے یہاں جو کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو کوئی بندہ نہیں روکے گا جب اینو سی دی ہے تو اینو سی چیمبر آف کامرس سے ٹیسٹ بھی ہے اور سعودی عربیسی نے کہا کہ وہ پیپر لے ہیں تو ویزا لگ جے گا تو ویزا بھی لگ گیا ہے نہیں سر جی جب تک آپ کو یہاں پر انٹریز نہیں ملے گی ٹھیک ہے کفیل نے بہت میند کی اس بندے کے کفیل نے کہ یہ ہے وہ ہے تو انہوں نے کہا نہیں سر یہ جب تک یہ اس کے تین سال پورے نہیں ہوں گے کوئی دوسرا لاؤ نہیں ہے جہاں پر جس وجہ سے اس کو واپس دوبارہ سعودی عرب میں انٹریز دی جائے تو سر پلیز کوشش کریں کہ مثلا اپنا جو ٹائم ہے اپنا جو وقت ہے وہ تین سال پورے کریں اور اس کے بعد ہی پھر کوشش کریں خدارہ پیسے مت ضائع کریں آپ کے پیسے آپ کے بچوں کا ان پر حق ہے آپ نے پتہ نہیں کس کس سے ادھار لے کے کیا کیا مثلا تگو دو کھر کے آپ نے وہ پیسے کٹے کیے اور آپ نے وہ پیسے پھر ضائع کر دی اس لئے کوشش کریں کہ قانون میں جو چیز نہیں ہے لاؤ میں جو چیز نہیں ہے آپ یا میں اس کو چینج نہیں کر سکتے ایک لاؤ ہے ٹھیک ہے اس میں میرے اپنے خیال میں مثلا جیسے کرونا ہے تو کرونا تو ایک ایسا مشکل تھی ایک ایسا مسئلہ تھا کہ وہ انہیں یہ چاہیے کہ جو سیزن میں گئے ہیں ان کے لیے تھوڑی شیص میں تبدیل ہونی چاہیے تھی لیکن بارحال جی لیکن نظام جو گورنمنٹ کو ہوتا ہے اس کو ضروری ہے میں ہوں آپ سب نے فالو کرنا ہوتا ہے تو بارحال دوبارہ گزارش ہوئی ہے کہ سر پلیس کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی ایسی گلتی مت کریں جس سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور آپ کے بچوں کو اس کا خمیہ سا بکت نہ پڑیں ٹھیک ہے آپ اگر گئے ہیں یہاں سے چھوٹی تو آپ کا مہا سوائی اس کے کہ آپ اپنے پرانے کفیل کے آجائیں پاس آجائیں دوسرا کوئی حل نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا یہی ہے کہ آپ تین سال ویٹ کریں اور تین سال کے بعد انشاءاللہ آپ دوبارہ اپنے کسی بھی بھی زیبے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ